سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کوششن بھی کر رہے ہوں گے جس کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا ٹاپک جس کا نام ہے ایلپس سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یار اوکزیلری سرکل کیسے کہتے ہیں یہ اکثر ایم چیز پوچھا جاتا ہے کہ اوکزیلری سرکل کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے ہمیں پاس وہ کیا ہوتی ہے اے سرکل وچھ پاسس تھرو ایلپس اس کو ہم فگر سے سمجھ لیتے ہیں میں فگر رہ کر لیتا ہوں تو اس کی فگر کو جس ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ایلپس بنائے میں سرکل پاس ہو رہا ہے ایلپس کے اندر سے اچھا کچھ فارمولات ہوتے ہیں ہمیں پاس لائک ایکویشن آف ٹینجن ایکویشن آف ٹینجن لائن کے جو ہمیں پاس فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکویشن آف نارمل لائن کا وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے a²x over x1 minus b²y y1 equal to a² minus b² ٹھیک ہے فارمولا آپ کو بتاؤنا چاہیے سیم ایسی ایک فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے equation of tangency کا وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے c² is equal to a² m² plus b² ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ellipse کے بیسک فارمولاز اور اس کے mcqs پہلے ہم بات کرتے ہیں ellipse کی equation کی ٹھیک ہے ابھی میں equation کی بات کر رہا ہوں x² upon a² plus y upon b² n میں رہے کہ یہ ellipse کی equation ہوتی ہے بیچ میں plus کی sign آتی ہے hyper volume میں minus کی آتی ہے تو یہ equation ہوتی ہے ellipse کی اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک heading لکھ لیں major axis کی سیم ایسی ایک heading لکھ لیں center کی ابھی میں ایک equation کی بات کر رہا ہوں سیم ایسی اس کی چار equation کی types کروانی ہے سیم ایسی اس کے اندر ایک نام ہوتا ہے end points of minor axis سیم ایسی ایک ہوتا ہے foci سیم ایسی ایک ہوتا ہے سہی ہے اور اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس انتیسیٹی اس کو اسے لگ دیتا ہوں سیم ایسی ایک چیز ہوتی ہے directrix جیسے کہ پیرا بولا میں بھی تھی ٹھیک ہے اور ایک چیز ہوتی ہے latest rectum یہ بھی میں ایک ہی equation کی بات کر رہا ہوں اور ایک relation type ہوتا ہے like میں adding ڈال دیتا ہوں relation between a b c ٹھیک ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ سب چیز کس کے نام ہیں ان سب چیزوں کے تو سب سے پہلے major axis جب یہ ایک ویشن ہو یہ بات کروں گا میں x-axis کی مطلب major axis میرا x-axis ہوگا اور اس کا center کیا ہوگا 0,0 vertices کیا ہوگا دیکھیں وہاں پہ پیرا بولا میں vertices تھا 0,0 اس کے اندر ہوتا ہے plus minus a,0 مطلب positive value بھی ہو سکتی ہے negative بھی اور اس کے اندر end point of minor axis کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈٹھا کریں like 0,0 اس کو لکھتے ہیں b سے تو یہ ہو جائے گا plus minus b فوسائے جو ہوتا ہے اس میں c سے لکھتے ہیں پہرا بولا کے اندر ہم a سے لکھتے تھے تو x-axis ہے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں plus minus c,0 ٹھیک ہے اب بات کر لیں دیں eccentricity کی eccentricity کی جو ہاں پہ equation ہوتی ہے وہ ہوتی ہے c over a صحیح اس کی ڈائریکٹس کی equation ہوتی ہے وہ ہوتی ہے plus minus a over e اور لیٹر سٹیکٹر اس کے اندر چینج ہوتا ہے پہرا بولا کے اندر فورے ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے 2b square upon ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو relation بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے c square میرا برابر ہوتا ہے a square minus b square کے مطلب اس کے اندر چیزیں ہیں a b c a b c اصل کام کہا ہے a b dیا تو آپ کے پاس c آ جائے گا لیٹر سٹیکٹر کے لیے بھی a b چاہیے ڈائریکٹس کے لیے a upon e چاہیے لیکن eccentricity خود c upon a کے برابر ہے تو e جب ہی آئے گا جب یہ ڈائریکٹس میں اپوٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ellipse کی دوسری equation کی indirectly سمجھ لیں یہ میں نے 9 mcqs لکھ دی سارے فارمولاس کے سال آج c کے بہت سارے mcqs cover کرنے اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری equation کی like اب ہم آئے با equation x square over اب ہی میں لگتا ہے a square اب میں نیچے لکھ رہا ہوں b square اچھا اس کی trick ہے اگر اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو کیسے solve ہوتے ہیں تو یہ ہم discuss کریں گے آج mcqs میں تو اب ہی تو میں خالی جنرل فارم لکھا رہا ہوں سیم ایسی اندر بھی بہت سارے چیزیں جائیں گی ایک جائے گا میجر ایکسس ایک ہمارا آجائے گا وہی فوسائے ترتیب ہوئی ہے جیسے کہ پہلے میں نے اس کی لکھی تھی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک یاد کریں دوسری خود سے ہو جائے گی پھر ایسی اندر سیٹی پھر ہمارے پاس تھا ڈیریک ٹریکس اور پھر کہتا ہمارے پھر تا شاید لیٹس ٹرم تھا پھر اب بات بات کر لیتے ہیں تو یہ سیکھویں آپ کو بتا ہونی چاہیے اس سے آسانی رہے گی ریلیشن بیٹوین اے بی سی ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ ایک ویشن ہوگی تو کیا کیا ہوگا آجا جب یہ ایک ویشن گوین ایکس کے نیچے بی آرہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو ہے میری وائی ایکس اس کی ایک ویشن سینٹر ہوئی فکس زیرو کاما زیرو جیسے اس میں تھا ورٹیس اس میں تھا پہلے ایکس ایکسس تھا تو اے کی ویلیو پہلے لکھی ہوئی تھی اب اس میں ذائر سی بات ہے وائی ایکسس ہے تو اے کی ویلیو بعد میں لکھی ہوگی پہرہ بولا اور الیفز میں ورٹیس کا مطلب جو فوکس ہے مطلب وہی سیم ہے لائک اس میں اے سے لکھتے ہیں اس میں ورٹیس اے سے لکھتے ہیں اینڈ پوائنٹ آمائنس ایکسس میں پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پلس مائنس بی اوبر اگر آپ چیک کریں ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں اوپر اگر ایک چیز یاد کریں دوسری خصے ہو جائے گی فوسائے ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا زیرو کاما پلس مائنس سی ٹھیک ہے سیم ایسی ایسینٹی سیٹی کی بات کر لیتے ہیں ایسینٹی سیٹی جو ہے وہ سیم رہے گی سی ہو آرے ڈائریکٹ ٹکس کیونکہ y ایکسس ہے y کی فارم میں ایکویشن آئے گی یہ ہوگی پلس مائنس سی ہو آرے ایکس ایکسس میں بھی یہ ہی دی ہمارے پاس لیٹس سیکٹرم کا فارمولا وہی سیم ہوگا 2b سکوائر اپون a ریلیشن سب کے سی میں رہیں گے یاد رکھیں c سکوائر ایکوال to a سکوائر مائنس b سکوائر صحیح ہے تو یہ y ایکسس کی ہم نے لگ دی سیم ایسی کچھ اور ایکسس کی بات کر لیتے ہیں ایکس آپ ایسی ایکویشن کی ایڈنگ لگ دیں اب ہوئی ایسی ایکویشن ہو دی ایکس مائنس ایس سکوائر اوہر a سکوائر بلس y مائنس k سکوائر اوہر b سکوائر ایکوال ٹو ایکس ایسی اندر بہت ساری چیز ہیں گی لائک میجر ایکس سکوائر لگ دیتا کیونکہ پیٹرن سب کا ہو یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے دیکھ لی گا یہ ہو کا x ایک ہے پھر ہم ہمارے پاس ہوگا h, k پھر ہمارے پاس h plus a s sequence اب ہوئی ہے پھر ہمارے پاس ہو جائے گا h k plus minus b اور پھر جو فوسائے کی ایڈنگ تھی ہوگی جو گا h plus minus c over k سیم ایسی نیکس heading تھی ہمارے پاس ascenticity کی تو ascenticity وہی سب میں سیم ہے e equal to c over ہے پھر ہمارے پاس heading تھی ڈیالیٹرکٹکس کی اس کے اندر بس h ڈ ہو جائے گا a over ہی ویسی رائے گا latest rectum fix 2b square upon a relation میں نے کہا سب میں سیم رائیں گے c equal to a minus b square ٹھیک سیم ایسی اس کا اگلا part لیکھ لیتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی second type کی equation ہے ہمارے پاس x minus h square پہلے تھا ہمارے پاس a آر جائے گا b آ جائے گا یہ کیا ہو جائے گا y minus k square is equal to a square equal to 1 ٹھیک ہے یہ میں ڈائر ایسی پیٹرن پہ لگ رہے ہوں یہ equation ہوتی ہے میری ہوتی y axis کی اور اس کا جو ہوگا center h k اور vertices جو ہوگا ہمارے پاس h k plus minus a and point or minor axis جو ہوگا ہمارے پاس h plus minus b k فوسائے ہمارے سیم ایسی eccentric ہوگا ہمارے پاس c اور direct x y equal to k plus minus a over e length of later set term ہوگا ہمارے پاس fix 2b square upon and relation fix c square equal to a square minus b square ھیک hope so سارے چیزیں آپ کے clear ہوئی ہوں گی ٹوٹل چار چیزیں سمجھ لیں آپ کو دو یاد کنی دو آٹومیٹی کو دیں گی اب ہم اس کے mcq سٹارٹ کرتے ہیں کے پیپر میں کون 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 سے آتے ہیں اس کے انتر فارمولار بہت زیادہ ہیں ellipse کا پوچھن ہی نائن وائے سکوائے سکوائے ایکوال ٹو 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 آفشن ہے ہمارے پاس ایک ہے 5 آور 4 آ ایک ہمارے پاس 4 آور 5 آ ایک 3 آور 8 آر نیکس 8 آور 3 ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں ellipse کی ایک تو یہ 25 دوائیڈ بائی 225 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سمپل x سکوائر over 25 نہیں x سکوائر over 25 divided 225 ہمارے پاس ہو 9 سے کینسل ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور 9 ڈیوائی 225 ہمارے پاس کینسل ہو جائے 25 سے یہ آدھ ہے سمپل 1 ٹھیک ہے اس کو اور میں کیسے سکتا ہوں اس کو اس فورم میں نہیں سکتا ہوں x سکوائر upon 3 سکوائر کیونکہ اگر آپ چیک کریں نیچے a اور b سکوائر کی سکوائر سکوائر دو 5 سکوائر ہو جائے گئے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لیا اچھ بھئی میں اس کو کمپیر کروائی تا ہوں ellipse کی ایک ایک سکوائر x سکوائر over b سکوائر اب آپ بولیں گے سر یہ والی کیوں لکھ رہے ہیں a یہ پہ بھی آسکتا سا ہمیشہ یاد رکھیں جو بڑی ویلی ہوگی وہ میری a کلائے گی ٹھیک ہے 5 سکوائر مطلب یہ نیچے آرہا ہے y k تو یہ میرا a کلائے گا ٹھیک ہے جو جائے گا سمپل 1 to 1 یہاں پہ 1 آجائے گا سمپل یہاں سے میرا a k r a r 5 b r simple 3 صحیح 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 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 10 10 10 10 10 9 10 10 9 ایک دیر ہے ہمیں ون اوور انڈر اوٹو اور لاسٹ ہمارے پاس فور تو اس ایم سی کے اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں لائک لیٹس ریکٹم کیا ہے ہاف آف میجر ایکسس ایمیں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس ریکٹم کا فارمولا کیا ہوتا ہمارے پر بھی میں نے کہا تھا ٹو بی سکوائر اپون ہے بلے ہاف میجر ایکسس میجر ایکسس ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کس کے برابر ہوتا ہے ٹو اے کے ٹو سے ٹو کینسل تو یہ کہا جائے گا ٹو بی سکوائر اگل ٹو اے سکوائر بی کیسے آئے گا ب میں اس کے ایک پر لکھ سکتا ہوں جو میں ریلیشن تھا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ٹو اے سکوائر مائنس ٹو سی سکوائر اگل ٹو اے سکوائر ٹھیک ہے اے کو وہاں بیج دیں آپ سمپل ویلیو نکال دیں ہو جائے گا ٹو سی سکوائر مائنس کا اے سکوائر مائنس سے مائنس کہنے سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا میں پاس سی سکوائر اوور اے سکوائر سی کے ساتھ ٹو تا ادھر آ جائے گا ہاف ہو جائے گا تو سی اوور اے کا سکوائر اگل ٹو ہاف ایسے لکھ سکتا ہوں ای برابر ہوتا ہے میرا سی اوور اے کے تو اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں ای سکوائر میرا برابر ہے اس کے تو میں پاس اے کیا آ جائے گا سمپل ای آجا گا ون او ون روٹ ٹو جب میں سکوائرٹ آنے کے لئے روٹ لوں گا ایک ہے تو ای کی ویلیو کے آرہی ہمارے پاس ون او ون روٹ ٹو تو مطلب کہ کرک اپشن ہمارے پاس ہوگا سی ٹھیک ہے وہ پیپر کے اندر ٹوائس وغیرہ دے سکتے تو آپ کر کے دیکھ لئے گا اگر آپ لوگ مزید ایم چیز کی پریکٹس کرنا چاہے تو نیچے لینک ڈسکرشن میں موجود ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے ہیبر بولا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ